اسلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا مذبان علی حمید جینلیس کے پلیٹ فارم حلیب الام فورم سے آپ کو خوشاندیت کہتا ہوں فورم حلیب الام کو قائم کرنے کا مقصد سوسائیٹی میں بریس فیڈنگ کی امپورٹنس کو اجاگر کرنا ہے آج ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف ڈاکٹر پیڈیٹیشن پروفیسر خرشید ابباسی صاحب موجود ہیں جن کا تعلق لارکانہ سے اور پریزنٹلی he has been associated with گمبٹ انسٹیٹیوٹ of medical sciences گمبٹ سر thank you very much for your presence سر میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ ماں کا دودھ ایک نوزائیدہ بچے کے لیے کتنی اہنیت کا حامل ہے اور بچے کو اس سے کیا کیا فادیت حاصل ہو سکتی ہیں بہت شکریہ آپ کا میرے خیال میں ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ importance رکھتا ہے نہ صرف ابھی سے لیکن ہمارے تو مذہب میں بھی یہ ہے اور قرآن شریف میں چودہ سو سال پہلے بھی آ چکا ہے سور مکرم میں جو ہے اس میں ہے کہ بھئی ماں اپنے بچے کو دودھ دو سال تک پلائے اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں پلا سکتی تو ویٹ نرس کا کانسپٹی بھی انہوں نے دیا ہے اسلام نے کہ وہ کسی اور نرس کے تھرو اس کو اپنے ماں کا دودھ کی نعمل بدل کے طور پر دے اور اس کو اس کے بھی چارجز بھی دینے ہیں کہ جیسے ماں کا دودھ اس کے نہیں دے سکتی ہے اور دوسری نرس دے رہی ہے ماں کے دودھ کے نعمل کے بدل کے تو اس کی پیسے دینے ہیں اس کے جو ایگریڈ اماؤنٹ ہے اس کے حساب سے تو ماں کا دودھ جو ہے بسکلی پہلے ہمارے مذہب کے تھرو تھا اب تو یہ سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے مختلف ریسرچ جو ہیں اس میں یہ آ چکا ہے اور ابھی ریسرچ جاری ہے میرے خواہر میں ابھی بہت سار ایسے فوائد ہیں جو ہمیں شاید ابھی تک پتہ نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا کہ یہ ہے کہ جیسے ہر اسپیشیز اسپیسیفک کہتے ہیں اس چیز کو ہم کہ ماں کے دودھ کو کہ جیسے اگر بلی ہے تو اپنے بچے کو بلی اپنا دودھ بلاتی ہے گائے ہے تو گائے اپنے بچے کو بلاتی ہے وہ اس کے حساب سے دودھ بنا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ بھی جو انسان ذات کا بچہ ہے تو اس کے اپنے حساب سے اس کو کہتے ہیں اسپیشیز یہ بہت بڑی بات ہے وہ کسی اور کیلئے اسپیسیفک نہیں بنا ہوتا اور دوسری جو سب سے بڑی اچھی کوالیٹی اور چیز ماں کے دودھ میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ چھبیس ہفتے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ بھی جو ہے اس کا چھبیس ہفتے کے حساب سے ہوتا ہے اگر بچہ پیدا کرتی ہے تیس ہفتے کے میں تو وہ دودھ اس کی کمپوزشن تیس ہفتے کے حساب سے ہوتی ہے اگر فلٹرم بچہ ہے سینتیس ہفتے میں پیدا ہوا ہے تو اس کی کمپوزشن ڈیفرنڈ ہو جاتی ہے وہ سینتیس ہفتے کے حساب سے ہوتی ہے یہ آپ بڑی بڑی کتنی بھی سائنس ایڈوانس ہو جائے ٹیکنالوجی ہو جائے تو اس میں بڑی مشکل ہوگی اگر آپ دودھ بنانے پر پڑھیں تو آپ کو پچاس قسم کے دودھ بنانے پڑھیں گے کہ جی یہ پچیس ہفتے والا ہے یہ تیس ہفتے والا ہے یہ پہنتیس ہفتے والا ہے یہ چالیس ہفتے والا ہے یہ ماں کے دودھ میں جو کوئلیٹی ہے وہ اس کو بڑا مشکل ہو جائے گا جو سب سے بڑی اللہ نے اس میں حکمت میں رکھی ہوئی ہے باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہیں فوائد لیکن یہ بہت امپورنٹ چیز میرے آپ کو بتائے کہ جو بہت مشکل ہے سائنس کیلئے کرنا ہے اس چیز کو بہت بہت شکریہ اتنی اہم انفارمیشن پاس آن کرنے کا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں یہ بھی بتائے کہ اب تک میڈیکل سائنسز نے کہاں تک پہنچی ہے اس بات کو لے کر کہ ایسے کون کون سی بیماریاں ہیں کومن ڈیزیزز ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ پریمنٹڈ رہ سکتا ہے ماں کے دودھ سے جی مسئلہ کے طور پہ یہ ہے کہ ایمینو گلوبلنز ہیں اور واشاءاللہ بھی سائنس نے ترقی کر لیا جب میں جو ایڈوانس دودھ کی فرمولیشنز آ رہی ہیں اس میں ایمینو گلوبلنز وغیر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ریسپیلٹی انفیکشنز اور جی آئی انفیکشنز جو ہیں خاص طور پہ یہ بڑے دو کومن انفیکشنز ہیں دنیا کے ہر ممالک میں خاص طور پہ تیسری دنیا کے ممالک میں اور پاکستان اس میں نمبر ون پہ آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے پاس بیماریاں ہیں اس سے تعلق دیئے ہیں جیسے دستوں کی بیماری ہے سینے کی ہے نمونیا کی ہے اب یہ ساری بیماریاں اس سے آپ پریبینٹ کر سکتے ہیں صرف ماں کے دودھ کے دینے سے چوتھائی کم کر دے گا انفیکشنز ڈیزیز کو اگر ہم لے لیں تو اگر ماں کا دودھ ایکسکلوزیو بریس فیڈنگ فرس سکس منز کے بعد پہلے ہے اور اس کے بعد دو سال تک دودھ کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ چوتھائی بیماریاں کم کر دے گا اور اگر ہم اس کو ڈیتھ ریٹ پہ لے آئے ہیں کہ انڈر فائیو کی موٹلیٹی جس کو کہتے ہیں اموات جو ہیں پانچ سال سے کم ہیں تو اس میں تقریباً بارہ فیصد اموات کم ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ صرف ماں کے دودھ کے دینے کی وجہ سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں باقی ہے کہ امیون گلوبرنز وغیرہ جیسے آج کل ایڈ ہو رہی ہیں امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کر رہے ہیں ملک فارمولیشنز تو وہ بھی اس میں چیزیں اچھی ہیں جو ایڈ ہو رہی ہیں پاکستان کا جو اسٹیسٹسکل ڈیٹا ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بریس فیڈنگ کا پرسنٹیش فرینڈ کتنا ہے اس پر بھئی اچھا سوال ہے اب میں خال میں ہمارے پاس پاکستان میں جو اسٹیسٹسکس ہوتی ہیں جو حاج کل آپ کو پتہ ہے وہ بڑی کمزور ہیں اس پہ میں خال میں ایک نیشنل لیول پہ جو اسٹیڈی ہونی چاہیے وہ ابھی تک کمپیٹ نہیں ہے لیکن جو ڈبلی او چور یونی سیف کی فگرز ہیں اس کے مطابق ایکسکلوزف بریس فیڈنگ اس وقت پاکستان میں صرف دو فیصد کے قریب ہے ایکسکلوزف بریس فیڈنگ جس کو ہم کہیں کہ بھئی دودھ ماں کا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اس چھ مہینے تک جو ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹرینڈ یہ ہے کہ ماں کا دودھ تو دیتے ہیں لیکن ایکسکلوزف بریس فیڈنگ نہیں ہے کہ ماں کا دودھ بھی دیتے ہیں ڈبے کا دودھ بھی دیتے ہیں بھینس کا دودھ بھی دیتے ہیں کبھی گائے کا دودھ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں کچھ اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں تو ایکسکلوزیو نہیں ہے ہاں البتہ بریس فیلنگ کا انسیڈنس جو ہے وہ تقریباً اسی فیصد تک ہے لیکن پھر جو دوسری بات اس میں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ بارہ مہینے تک کچھ بچے جو ہیں ایکسکلوزیو بریس فیلنگ جو دو دے رہے ہیں ایکسکلوزیو بریس فیلنگ اس میں یہ ہے کہ کچھ ماہیں ایسی ہیں گاؤں میں جو ایکسکلوزیو بریس فیلنگ کرا رہی ہیں بارہ مہینے تک وہ پھر دوسری بار خراب ہو جاتی ہے اس لئے کہ چھ مہینے کے بعد نیوٹریشن چاہیے اور اگر نیوٹریشن نہیں دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ماہ کا دودھ ایکسکلوزیو چھ مہینے تک چلائیں اس کے بعد ایڈیشن کریں دوسری چیزوں کی جیسے دلیا ہے کچڑی ہے سیلک ہے مختلف چیزیں بنتی ہیں وہ بھی کھلائیں اور دو سال تک ماہ کے دودھ کو جاری رکھیں ان کے ساتھ ساتھ میں صحیح تو سر مطلب کیا ایسی وجوہات ہیں کہ یہ ریشو جو ہے یہ شرعہ اتنی کم ہے پاکستان میں برخور میں شرعہ پاکستان میں تو ہے کم لیکن دوسرے ممالک بھی ہمارے ساتھ جیسے انڈیا ہے افغانستان ہے ایران ہے ساتھ والے ممالک جو ہیں پروسی جو اس کو ہم کہتے ہیں ان میں بھی یہی صورتال ہے تقریبا جو پاکستان میں بنتی جا رہی ہے اور اس کی وجواب میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اویرنیس نہیں ہے جتنی ماہیں ہماری ہیں اس میں لٹریسی ریٹ کم ہے لٹریسی کی وجہ سے اور جو لٹریٹ مادرز بھی ہیں ان کو آگاہی رنگ سٹیج جس طرح سے آپ اب یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ اویرنیس پروگرام آئے گا مادر کو پتہ چلے گا کہ ہم بھی یہ کتنی اچھی چیز ہے اور وہ کتنا بہتر کام کر رہی ہیں تو شاید میں خیال میں اس سے پرسنڈیج ایمپورمنٹ ہوگی جو ہے اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ اویرنیس پروگرام ہے جس میں ڈاکٹرز کا ہے ماشاءاللہ سے جیسے فارمار دوسری کمپنیز ہیں ان کا بھی ہے کہ جب پروموٹ کرتے ہیں ملک فارمولاز کو تو اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ بھئی اس میں امپریس فیلنگ is the best ہاں لیکن اگر نہیں ہے تو آلٹرنیٹ کے طور پر یہ چیز آپ استعمال کریں اور اس کے علاوہ میڈیا کا بڑا رول ہے اس میں سوشل میڈیا کا بھی آ جاتا ہے جیسے آپ نے یہ پروگرام شروع کرنے میں خیال میں سوشل میڈیا کی بڑی امپورننس ہے اور پہلے تو ٹیلیویشن ہوتا تھا پی ٹی وی کا ایک چینل ہوتا تھا وہ کام کرتا تھا اب ملٹی چینلز آگے اسی طرح سب سے آگے سوشل میڈیا جا رہا ہے اور ہر گھر میں تقریبا انٹرنیٹ اور یہ فیسلیز موجود ہیں سوشل میڈیا کے تھرو اگر ہمارا میسیج جو ہے مدرس تک پہنچ جائے اور ان کو یہ کنونس ہو جائیں کہ بھئی ماں کا دودھ سب سے زیادہ بہتر ہے تو آئیم شیئر کہ وہ دیں گی اور اس میں ایک وجہ جو میں بتاتا چلوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نانی دادی اور ان کا بڑا رول ہے گرینٹ پیرنٹس جس کو ہم کہتے ہیں جب تک کہ گرینٹ پیرنٹس سیٹسفائی نہیں ہوں گے ماں کا دودھ کامیاب نہیں جائے گا کیونکہ وہی وہاں پہ گھر میں جو ہے ان کا کنٹرول انہی کا ہوتا ہے اگر وہ چاہے گی کہ ماں کا دودھ دیں تو ماں کا دودھ چلے گا اگر وہ نہیں چاہے گی تو نہیں چلے گا تو فرس افال وہی افٹر کنونس دیم کہ بھئی ماں دادی اور نانی کو کنونس کریں پھر ماں کو کنونس کریں سر تینکیو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں بہت مفید اور یقینا جو لیٹس ڈیٹا ہے وہ بھی شیئر کیا نالیش شیئر کی اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اتنے اہم میسیج کو اتنے بڑے لیویل کی اوپر جب سوچل میڈیا میں جائے گا اگر ایک خاتون بھی اس کو فالو کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کمیونٹی کو پے کرے گا انشاءاللہ بڑی خدمت ہوگی آپ کی اور ہماری بلکل سر تینکیو بری مچ شکریہ